اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدی جلسہ محترمہ ساجز اکرام اور میری پیارے ہم سپرساتھیوں السلام علیکم آج مجید اس موضوع پر اظہاری خیال کرنا ہے وہ ہے تدبیر کر اور ایسے کی تقجیر بدل جاؤں گی نظروں کی سوس پیدا کرنا عشقِ احساس پیدا کرنا جو حمد ہو تو پہلے قوتی پرواز پیدا کرنا نظروں کی سوس پیدا کرنا عشقِ احساس پیدا کرنا جو حمد ہو تو پہلے قوتی پرواز پیدا کرنا نیا جذبہ نئے حمد اور نیا انداز پیدا کر جو زمانہ برسی بیگانہ ہو تو وہ انداز پیدا کر خسونی مغربی تجھ کو یہاں پر بات کر دے گا خسونی مغربی تجھ کو یہاں پر بات کر دے گا تو اپنے آئینے میں مغربِ احجاز پیدا کر صدرے کے وقعر میں اس ملکہ ایک بچہ ہو یہ مٹی جہاں میں نے چلنا سیکھا اور یہ مٹی جہاں میں نے بولا سیکھا اس مٹی کے میں نے تقدیر پدل نہ دکھائی اور ان لوگوں کی تقدیر پر عمل کرنا ہے جو سبتی جاپر سے استاد سبتی جاپر بن جاتا ہے اور جو خورم سخی سے پخری پاکستان خورم سخی بن جاتا ہے اور جو عبدالستاریری سے پخری پاکستان عبدالستاریری بن جاتا ہے اور جو آرمی پبلیسکول کے بچوں سے آرمی پبلیسکول کے شودہ بن جاتا ہے اور اپنے بکری بکری لاشوں سے اس بکری ہوئی قوم کو ایک کر دیتے ہیں اور اس بندوں کو نوکیا کے قلم پلنج کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پانوں سے آگ ملا ہو سمندر پر بات کرو ارے ملاک کے چکر چھوڑو تہر کے دریابت کرو علی وقار اگر آج میں پاکستان کو بدلنا چاہتا ہو تو یہ میری تدبیر ہے اور آج میں پاکستان میں ہو تو یہ میری تقدیر ہے علی وقار ہم سب نل کر اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے اس ملک کو شورو اور لیٹوروں سے باگنا ہے اس ملک کو اقبال کا پاکستان بنانا ہے اور اس ملک کو جناب لا پاکستان بنانا ہے صدر علی وقار دنیا جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک بادشاہ حسین ابن علی ایسی تھی کہ جس نے بندوں کی تقدیر بدلنا ڈائیں اور زمین کی تقدیر بھی بدلنا ڈائیں اگر ان کے در پر خون آئیں تو علیہ السلام بنا دیا اور ان کی در پر بیزر آئیں تو عبوزر بنا دیا اور اگر بیبرو پرواز آئیں تو لا شہباز کلندر بنا دیا اور جب زمین کی تقدیر کی بدل میں آئے تو وہ زمین جو مصیبت اور مصیبتوں کی زمین کہنا لگے تو وہ زمین کو ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا کہ دنیا کہنے لگی کہ جو اتنے پناہ شکار پترہ ماننے لگی اور جو لا علاج تھی وہ تمہ ماننے لگی خون اور حسنی کی پارتی تاثیر دیکھیں کربلا سے لوگ کربلا سے لوگ شپاہ ماننے لگے شکریہ پترہ شکریہ